بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں پہ دوستو آپ سب کو معلوم ہوگا یہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے صدقہ اللہ تعالیٰ کی یہ بلا شبہ عجر و سباب کا ذریعہ ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا گھر سے پریشانیاں بندشیں بیماریاں سانسان سبی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اس صدقے کو دے دینے کے لیے آپ کا دولت منح ہونا یا امیر ہونا شرط نہیں غریب سے غریب انسان بھی آسانی سے ایسا دکا دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے پہ دوستو بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ اتنی لمبی ویڈیو نہ بنایا کریں کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقتیں نہیں ہوتا تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں اور میری بہنوں اگر آپ لوگ دس یا بارہ منٹ کا یہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے تو آپ لوگ صبر کیسے کریں گے آپ اپنی پریشانیوں پر صبر کیسے کریں گے اپنی مصیبتوں کو کیسے جلیں گے پہ دوستو ویڈیو کا بڑا فونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا وقت ضائع کیا جائے بلکہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو مکمل طور پر ہر چیز کو سمجھ میں آ جائے ورنہ یہ ویڈیو تو ہم آپ کو تیس سیکنڈ کے اندر بھی بنا سکتے ہیں پھر آپ ہی کہیں گے کہ بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ نے کیا کہا ہے اسے کیسے کرنا ہے تو یہ سارے سوال آپ بھی لوگ مجھ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں یہ ویڈیو بڑا کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ آپ لوگوں تک پوچھا پائیں پیارے دوستو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تین ایسے صدقے کی بارے میں بتائے جائے گے جس میں سے صرف آپ کوئی بھی ایسے دو صدقے دینا شروع کر دیں گے تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گے کہ آپ خود بھی یقین نہیں آئے گا آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا آپ کی گھر میں دولتی دولت اور خوشیہ ہی خوشیہ ہوں گی صدقہ دینا شروع کر دینا ہے اور اس کے لئے آپ کو نہ تو زیادہ پیسو کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کا دولت من ہونا ضروری ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار شخص یا بیماری تھی تو اس کے لئے گھر سے بیماریوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے اور اس سے محفوظ بھی رہیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ربایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انسان ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے اسی طرح ایک دوسری جگہ پر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں سے جو آدمی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے اور اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انشادات کی روشنی میں ہمیں پتا چلتا ہے جیسے ہی اقل دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً تین سو ساٹھ جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے لیکن ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کی اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہی نہیں ہم میں سے زیادہ لوگ اس طورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم بر کوئی بڑی مسئبت نازل ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں مسئبتیں اور پریشانیت تخلیفیں اور تنگی آتی چلی جاتی ہیں ہمارے سمجھ میں ہی بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کونسی گلتی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئبت اور پریشانیت بڑھتی ہی چلی جا رہے ہیں ہم پر برائیں نازل ہوتی جا رہے ہیں ہم پر رسک کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب سے ہو رہا ہے ان تینوں صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے کہ آپ جن میں سے آپ کوئی سے بھی دو صدقے دینا شروع کر سکتے جان لیے کہ اسلامی تعلیمات میں صدقہ کس کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے وہ صدقے کے کن کن سے فائدے ہو سکتے ہیں ان باتوں کے بارے میں جاننا ہماری لئے بہت ضروری ہے صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے اسلامی تعلیمات و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں یعنی بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں مسیبتیں اور پریشانییں لے کر آتی ہیں کوئی بلائیں اپنے ساتھ بیماری لاتی ہیں تو کوئی حادثہ تو کوئی رزق کی تنگی لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلائوں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی ہماری حفاظت ہوتی ہے صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں یہی بھی پتہ چلتا ہے صرف مال خرچ کر کے ہی صدقے نہیں دیا جا سکتا بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں بھی پہن کرتے ہیں یعنی پانی پلاتے ہیں دو آدمیوں کے درمیان صلاح کرواتے ہیں کسی کو سباری پہ چڑھنے میں مدد کرتے ہیں کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں تو یہ سب صدقہ دینے کے مختلف طریقے ہیں اسی طرح نماز کے لئے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پر صدقہ ہے راستے سے رکابت اور پھتر بغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے دوسروں کو فائدہ پوچھانا کسی کو دعا دینا کسی کو پڑھانا یا کوئی کام سکھانا کسی کو اچھی بات بتانا یہاں تک کہ کسی کو مسکورا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے کسی مصیبت میں فس انسان کی مدد کرنا وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساندھ گزاننا کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا بیمار کو حسلہ دینا کسی پریشانی یا عزمائش پر صبر کرنا نیکی کا حق میں دینا اور برائی سے روکنا کسی کی گلدی کو معاف کر دینا باوجود کہ آپ کے پاتھ اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور محبت کی باتیں کا نبی صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک ہے جو انسان صدقہ نہیں دیتا وے کبھی بھی آپ سے آزادی نہیں پاسکتا جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے وہ ساری بلائے دور ہو جاتی ہیں پیارے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو تین صدقے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان تین میں سے آپ نے کوئی بھی دو صدقے کو دے دینا شروع کر دینا ہے سات دنوں کے اندر اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشویں اور کرمات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے جو شخص یا صدقہ دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رسک کی تنگی کے مسئلے مسائل نہیں آتے رسک اور دولت اس پر برستی رہتی ہے پہلا صدقہ یہ ہے کسی بھی چوپائی کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا چوپائے ان جاندار کو کہتے ہیں جن کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں یسے کی بلنی کتہ بکری گاہ یا دوسری چار ٹانگوں والے تمام جانبہ اس میں شامل ہے تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائی کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ چوپائی اس کی اپنی ملکیت نہ ہو وہ اپنی مرزی سے کسی بھی چوپائی کو کھانا یا پانی بغیرہ ڈال سکتا ہے ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ میں روزانہ کام پر جاتا ہوں وہ سخت محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی میں کیا کب ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا اے شخص تم اپنے رزق میں سے اللہ تعالی کی غریب مقلوب کو دینا شروع کر دو تو اللہ تعالی تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا یہ سنکا وہ شخص کہنے لگا میں تو نہیتی غریب اور مفلس شخص ہوں بنا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں یہ سنکا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے وہ شخص کہنے لگا ہوتا ہے یا علی میں دو بار کھانا کھاتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غریب مقلوب کو بھی دو پھر چاہے اناج کے دو دانے ہی کیوں نہ دو لیکن ضرور دو پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو جب تم اللہ تعالی کی بزوان مقلوب کو دینا شروع کر دو گے اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانیاں اور تنگ دستی کو ختم کر دے گا اوہ تمہارے گھر میں اتنی دولت اتنا پیسہ آئے گا انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم ہو جائے گی پھر دوستو دوسرے قسم کا جو صدقہ ہے وہے ہر جمعراد والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک کو مٹانا ابزل ترین کاموں میں سے ایک کم ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتا چلتا ہے انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو یعنی وہے چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے تمام مشکل دور ہو جائیں بلائیں دور ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے کسی کام میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دے گا اور اسے اس کام کے مطالق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانی ہٹا دی جائیں گے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کی رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں اور جتنے بھی پریشانی ہیں سب ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رائیں آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ رزق دولت اور پیسہ آنے لگے یا دوسرے لفظوں میں ایسا کہلیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے پیسہ اور دولت کی بارش برسنے لگے تو آپ یہ کام ضرور شروع کر دیں اگر آپ کی حمد اور حیثیت تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں عموما یہ کہا جاتا ہے جو میں رات کو ایک کھانا کھلانا افضل لیں لیکن یہ بات بھی ضرور نہیں آپ ہفتے کے کسی بھی دن بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں اس طرح آپ کی تمام بلائیں اور آپ کی پریشانیت دور ہو جائیں گے پیائے دوستو ایسا بتائے جاتا ہے ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں دی لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں سے کسی ایک گریب کو بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت بہتر ہونے لئے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کے بند دروازے کھل دی تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کے بجائے ہفتے کے ساتوں دن میں بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسک کی برسات ہونے لئے یہ ہے وہی وقت تھا جب اس نے روزانہ کھاری وہ بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا آپ جتنی بھی حمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھلانا شروع کر دیں آپ کا اعمال آپ کی دنیا اور آخرت کے یوسفار دے گا آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صرف آپ کے لئے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی سبر جائے گی اب آپ جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علی نے ایک مردبہ ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی چڑیاں بھوکی نہیں سوتی تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا لہذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے کھانے کا بندبست کر دے صبح اٹھ کا سب سے پہلے نماز عدا کرے پھر پرندوں کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق دانے کا بندبست کر دے اس کام کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے اس کے تمام مسئلے مسائل اس کے تمام پریشانے ختم ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ دینے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمی پیارے دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنے کیلئے بہت بہت شکریہ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ